محمد عباس قومی 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 ہی زیرہ کو دانا تشریف فرمائے اور سلسلہ میرے بعد بھی طویل ہے عظیم ملک دے بادشاہ تشریف فرمائے آج یکم رجب میرے تو پہلے میں نہیں پتا کسی اس لندہ ذکر کیتا ہے کہ نہیں کیتا جی چلو بسم اللہ تھوڑا جہاں زیادہ ہو گیا ہے تو پھر شکر ہے لیکن میں بھی طالبی المونٹی سی اتنال جی آج دے دن تک تو نہ پہنچا ہوا تو میرا بھی فرض ادا نہیں ہوں لیکن یہ چاند جملے آنال میں جلدی جلدی تو انہوں مقصد پہنچا لے بھائی غلام باس اجازت ہے شروع کریں جی میں جلدی سفر تیہ کرانا ہے لیکن تھوڑ جا بہت جلدی چنابی علی علی علیہ السلام کو لو کسے بندے کچھ سے آکے مولئے فرماؤ آپ کب خالق ہوئے جس بندے نو قابت خالق دا مانا نہیں آندہ اس میں نے داد نہیں دینی آپ کب خالق ہوئے مسکر آکے فرمائیں دیں کب نہ تھا ہم تھے سائل نے سوال بدل لیا کہ مولا آپ کس وقت خالق ہوئے فرمائیں دیں وقت بھی نہ تھا ہم تھے تو جی ہیکنگ جملے نہ لے کہ قیدہ جناب تک پچھانا ہے قریم اللہ نے قادر مطلق اللہ نے اللہ کل شہن قدیر اللہ نے ہر شاہدی خلقہ توں چار لخت چوی ہزار سال پہلے ایک اپنی معرفت واسطے نور خالق فرمایا جنا بسائے رہے کئی حقیقت اللہ نے بارہ ہجاب پیدا کیتے جناب نے گننے ہیں بارہ ہجاب پیدا کیتے ہجاب القدرت ہجاب العظمت ہجاب المنت ہجاب الرحمت ہجاب السعادت ہجاب القرامت ہجاب المنزلت ہجاب الہدایت ہجاب النبوت ہجاب الرفعت ہجاب الحیبت اور ہجاب الشفاعت فی حجاب القدرت اسنای اسر الفامن نبوت چارزار سال رفعت تریہ ازار سال ہجاب حیبت دو ہزار سات ہجاب شفاعت ایک ہزار سال رکھیا مولا علی فرمیدن نور اول اتنا اتنا عرصہ انہا ہجابات دی سیر بھی کردہ رہا اللہ دی تصویر بھی کردہ رہا تو مسکرا کے فرمیدن ہم بھی سات ساتھ تھے اے دو عقیدیں درہا ہو تو پھر اگے چلیے اللہ نے چودہ دنور خالق فرمایا پھر بارہ ہجاب پیدا کیتے سادہ مصدقہ اور مسلم عقیدہ چودہ دن صدق اللہ سارا جہان بنایا جنادہ چیرے تھے حلکی جی لہر آئیے انہاں تائید کر لیں جنادہ چیرے تھے تبدیلی نہیں آئی انہاں تائید نہیں کیتی یعنی آجر تو تھوڑا جہاں محروم رہ گئے میں پھر ایک پھر آکے تو انساریں شریک کرنا چاہنا چودہ دن صدق اللہ نے سارا جہان بنایا چودہ دن صدق سارا جہان قائم ہے کہ میں انہاں سفر کرا کے یقم رجب تک پہنچانا چاہنا پھر میرا فرض ادا ہو جائے گا اگر یقم رجب نہ ہوں دا تو پھر میں کوئی اور مضوع پڑھ دا یقم رجب تک لیانا میرے تو واجب ہے سمیٹ کے بسورت گلدستہ دو عقیدے تو تھو پہلے میں دس لینج اللہ نے سب تھو پہلے چودہ دن نور خلق فرمایا پھر اللہ نے بارہ ہجاب پیدا کی تے پھر چودہ دن صدق سارا جہان بنایا پھر چناب آدم علیہ السلام نے خلق فرما کہ اس نور اول جناب آدم علیہ السلام دی پیشان نیچ رکھیا پھر اس نور نے اتھو سفر شروع کی تا پاک پاک زرف آئے چھو پاک پاک زرف آئے چھو سارے تُس آنکھ ہو جلے باہر بیٹھے تُس آنکھ ہو اندر جگہ بڑی ہے اُنج باہر با سودھ اجر تھوڑ جہاں گھٹو میڑا پاک پاک زرف آئے چھو سارے نیا کیا میں ایک وانے ہیں اِذنال میں نہیں وادوے نا تُس آن تائید کرے سو تو اڑا عجر وادوے سے پاک پاک زرف آئے چھو اس نور نے منتقل ہونا شروع کی تھا اس ہڈی زبان ہے جیڑی عربی دی تی نان دی تی کتاب بندی زبان ہے اوہے ارحام طاہرہ اسلا بے متحرہ اوہے جو پاک پاک زرف ہو جو منتقل ہوندے ہوندے نور آیا جناب حاسم دی پیشانیج پھر آیا حضرت عبد المطلب دی پیشانیج اتھیا کہ قصہ محلو نشفین اللہ اس نور دے کیتے دو اسے ایک قصہ گیا جناب عبداللہ دی پیشانیج بیا گیا حضرت ابو طالب دی پیشانیج جیڑا حصہ نور اول دا صدق جامع جیڑا حصہ نور اول دا لک لک سلام کرن جیڑا حصہ نور اول دا حضرت عبداللہ دی پیشانیج گیا اوہ ربی الولج رحمت العالمین بن کے ظاہر ہویا جیڑا حضرت ابو طالب دی پیشانیج گیا اوہ تیرا رجبن قابچ امیر المومنین بن کے ظاہر ہویا پاک رسولت جناب علی علیہ السلام تک آگئے جی پھر اللہ نے رسالت ماب حضور نو تاہرہ بیوی اطاف فرمائی جنابِ ملیقت العرب بیٹا تو بیٹا سامنے بندہ بھی چنگے ہیں متوجہ نہیں ہیں تیرا چھرہ دستا قدی کنائی نکل وینا قدی کنائی نکل وینا تنہ مرنا توسی بھی قدی کنائی نکل وینا تنہ میرے دل نہیں میں تنہ متوجہ کر رہا لیکن اب نہیں برداست کر سکیا خریگا علیہ جی حالی پھر اللہ نے رسالت ماب حضور نو تاہرہ بیوی اطاف فرمائی جنابِ ملیقت العرب پھر اس پانک ظارف جو اللہ نے اے وی جمادی حسانی حالی پھر جنابِ سیدہ طیبہ حالی پھر جنابِ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ تکیہ نکیہ رازیہ مرضیہ عالمہ عابدہ ساجدہ راکیہ محدثہ محدثہ شریفہ مشرفہ کریمہ مقرمہ عظیمہ معظمہ شفیہ روز جزا مریم قبرہ اتنا اچھا درود پڑھنے ہیں کہ فضا میں سے لجنت مچھائے کریمہ مقرمہ عظیمہ معظمہ شفیہ روز جزا مریم قبرہ صدیقہ پاک بطول سیدہ ام الحسن ام الحسین ام الحسنین ام سبتین ام ابی حسین فاطمہ اللہ نے بیٹی اطاف فرمائے جناب سیدہ اسمت طہارد بیک کنار سمندر جناب علی علیہ السلام امامت علیہ السلام امامت بیک کنار سمندر پاک سینڈ بھی سمندر جناب امیر اللہ علیہ السلام بھی سمندر پاک سینڈ اسمت طہارد مول ling اسلام امامت علیہ دن دن دونوں سمندر مل کے جا رہے ہیں اور قرآن قصیدہ پڑھ مر قرآن کسی نے اپنے لیکن اللہ فرمی دے لیکن دعا سمندر دو جان لیکن دعا سمندنا دے درمیان ایک پردہ اس پردے نو اللہ نے عرشتے اٹھایا رسالت ماں بنے فرشتے اٹھایا اے دونوں سمندر ملے تو نتیجہ یا خروجو منہما لو لو والمرجان ایک لو لو دنیتے آیا ایک مرجان آیا لو لو پندرہ رمضان مرجان ترے شاہب لو لو تمرات امام حسن مرجان تمرات امام حسین علیہ السلام لہجی بے لکول یقم رجب دے نیڑے آگئے کتنی جلدی سفر طے ہو گیا ایتھے چملے نو بڑے غور نہ جناب نے بھی جناب نے اللہ چاہدے کہ امام مت چلے نسل امام حسین علیہ السلام تھی اللہ امام حسن علیہ السلام نو محروم بھی نہیں کرنا چاہدہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ دی میں نے ایک پہ راکھو نو والا پاڑ او میرا بھائی بیٹھا غلام باس لزنگی دراز گرست پڑنا ہونے نے سورج کشید دے ہر مصری رجل سانکھنا ہے والا پاڑ مینو ایک بندے بھی نہیں آکھا والا پاڑ پر میں والا پڑھوں ہاں والا پڑھوں ہاں میں بھائی میں پڑھوں ہی نہیں والا اللہ چاہدہ ہے اجملہ زینی محفوظ رکھنا ہے تو پھر لطفان ہے اللہ چاہدہ ہے اللہ چاہدہ ہے کہ امام مت چلے نسل امام حسین علیہ السلام اللہ امام حسن علیہ السلام انہوں محروم بھی نہیں کرنا یا رکھنا چاہدہ اور تو سارے آنکھوں کیوں پوچھو کیوں اس باستے کہ خود اللہ اے پاک گھرانا انہاں دے چو کوئی بھی نہیں چاہدہ اکنہ دعاں بھراما چوں کسے دا دل دکھے نہیں چاہدہ دے کسے دا دل انہیں ایک گال سمجھانی ہے تو دو منٹ دے ایک چھوٹی جی گال سنانی تو بس نتیجے پہنچ گیا کیلی گال سنانی ہے کہ اللہ چاہدہ ہے امام مت چلے نسل امام اللہ امام حسن علیہ السلام نم محروم یہ جملہ تو نے ذہن محفوظ رہنا چاہیے پھر اساں یکم رجب تک پہنچانگے قرآن مجید ہے جو ایک نبی ہے جنادہ نام نامی ہے اسماعیل تے لقب ہے صادق الواد اسماعیل صادق الواد وعدے دا سچا وعدے دا حضرت آدم صفی اللہ حضرت نور نجی اللہ جنابِ برہیم خلیل اللہ جنابِ موسیٰ قلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ انہاں دے نال لقب کیے صادق الواد وعدے دا سچا یہ پوچھنا چاہو بھئے لقب کیوں ہے تمہیں ہولے جاتا ہوں دس دینا اچہرہ نہیں دسنا ہولے جاتا سنا ایک دیڑے آپ نے کس ایک صحابی دنال رال کے جاں رہے ہیں صحابی مسکین نے اپنا کوئی کام یاد آئے اس لئے کہ سرکار میں نے کام یاد آگیا ہے تو ایتھ تشریف رکھو میں کام کر کے ہونے آیا اللہ دے نبی دے موہ نکل گیا بھی تیرے ولد عطائی میں بیٹھا اللہ لہنہ امتحان اپنے بندیاں دے اوہ شریف آدمی ٹر گیا گل ان یاد نہ رہی اوہ آیا سال بعد نبی بیٹھا اللہ لقب دیتا صادق الوعد وعد دا سچا کدے بھی دے ہو اتنے ساڈیل دیار کرو گالتوان بھے کیوں سنا ہوا پھر در حال ہو بھے اللہ چاندہ امامت چلے نسل امامے اللہ امامت صلی اللہ اسلام نمارم نہیں کرنا چاہے اس نبی دی امت اجھے ایک بندے زمین ویچی بے خریدی زمین کاش تالی تُسا فرشان پہ نہیں نظر آرہے اچھی ہے رہا خود ہے فرشان ہاں بھے ہاں بھے ٹھیک ٹھیک اوہ زمین ویچی تبہ خریدی جس خریدی اس گڑنی آئی چوتھے پنجویں دیارے اس بسم اللہ کر کے ویچ حال پایا حالو دا او تھے وانج کے تلو اڑے آ اجھے رکے آ اوہ ساں کہ پتہ نہیں حال کیوں رکنے اس تھوڑی زمین اٹھائی تلو خزانے دی بھری ہوئی دیکھ اس اوک ڈی تلو بھئی دیکھ اس اوک ڈی تلو بھئی دیکھ اس اوک ڈی تلو بھئی ہائے 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 میں ساتھوے ربئی آکھنا تدھو ہونے گھبرا گئے دیکھ گا جو ساتھ ساتھ دیکھ کہاں کٹ کے اس اینچہ رکھی بولا تو ساتھ کوئی نہیں چیرے میں پڑ لے ساتھ اصا ہوں دے تکے کر دے چلے جی دے لائے ویندے اس اتھے کپڑا دے پایا مولانا تھے اوہ بھاج پیا اس بندے کول جیس تو زمین لئی آس جیس تو زمین لئی آس ادھے آن بھئی اپنا خزانہ سبھال ادھے بیک لو گل پھر توانی لبنی آن اپنا خزانہ سبھال میں نو مولانا صاحب نو بھائی غلام باس نو توان سارے نو سان نو کوئی چاکھن ابھی آن خزانہ سبھال آس آقلیں جاپ داس کی تھی انہیں نہیں آگھڑا نالے کو آگھڑا ہولے دستی ہولے سنے کوئی نا ایسا کیا خزانہ سبھال اوہ دے چینے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی اوہ نہیں چھلے جاں مو کر کے دیکھ کیا خزانہ آگے تھے تو سمین نہیں لئی لئی ہے آگے جاں فلانا کل ہے نا آج میں بسم اللہ کر کے حال پاہی تے حال میرا ہے تھوڑا جاں اڑیا تے میں زمین پٹی سات دیکھا خزانہ آئے 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 میں ٹھیک جاں پڑھا سات دیکھا خزانہ دیا چمک دا دمک دا خزانہ اور درویہ کیا دا آئے اپنا خزانہ چاہا میری زمین خالی کا آئے 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 مسکرا کیا دا میرا نہیں تیرہ ہی ہے آئے 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 میرا نہیں اون غصہ آئے آئے اوہ تقول میرا کیوں میں تو دو زمین لی ہے خزانہ نہیں لیا تیری نسل دا نسل زمین تیری داد کی پرداد کی زمین تیری جدی پشتی زمین تیرے داد نی کسے دبیوں ہونا ہے پرایا بندہ تھا دبی نہیں نہیں گیا تو جی میں دو ہی تیری مراہ سے او ہی تیری مراہ سے وراہ ستے آئا اپنا خزانہ چاہو تیرے میری زمین خالی کا تیرے دادے ہی کسے دبے ہونے ہیں جیڑے اس آنکھیں نا تیرے دادے ہی کسے دبے ہونے ہیں تھے آچا اوہ سا کہے چوب چکر میں ویس سال حالوائن کر دی میرا حالوی آڑ پہنڈا ہے میں بھی سالت حالوائن میرا حال ایک دن بھی نہیں تیرے پہلا دن وہ سا کہے تو لائے اسا کہے تو لائے اسا کہے میں بھی نہیں لیندہ اسا کہے میں بھی نہیں لیندہ دویں بندے اسے گالتے لڑتے ہیں مقدمہ آیا جناب اسمائیل صادق الواد کو آئے 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 نادہ فیصلہ کرو انسین مربوط کرو تمہیں بالکل آخری مراہلہ پہنچ گیا چا شکم رجب دے میں نیڑے آگیا پھر اوہ تیری خیر ہے بھر اللہ چاندہ امام مت چلے نسل امام حسین علیہ السلام اللہ امام حسین علیہ السلام نو محروم نہیں کرنا چاندہ اللہ دے نبی نے دعا دی گال سنی پہلے تھا اللہ دے نبی نے سجدہ شکر ادا کی تا کہ شکر میری امت یہ ہو جائے بندے ہیں پھر نبی نے فیصلہ کرنا آئی انہاں دی توازو کر کے خواہ پیوا کے اللہ دے نبی نے انہاں نے گلہ جلا لیا اے بابا جی جیتنا لطف لے رہے ہیں اے انہاں میں جتا ہے ویسا ناں دی تصویر میری ذہن اترا سی انتہائی لطف میں نال سفر کر رہے ہیں اللہ دے نبی نے گلہ جلا لیا سنا بھی تیرہ نہ کیے تیرہ نہ کیے تیرہ نہ کیے تیرہ گھر بار تیرہ گھر بار اوہ تیرہ کوئی بال بچہ ہے تیرہ بھی کوئی بال بچہ ہے گال نبی کاٹ لائی بہر ہیک دا پتر جوانے ہیک دی دھی جوانے نبی فرمین دیں جے میرے کل فیصلہ کرانا چاہدے ہو تا تیرے پتر دا ایس دی دھی نال میں نکاح پڑھ دا خزانہ تو سندوان کھران تو بار جانا چاہی دائی اونج لیندے نے اے جی کدائی ویسی نہیں لے جنا گال یکم رجد نیڑے آگئی اللہ چاہدہ امامت چلے نسل امام حسین علیہ السلام میں اللہ امام حسین علیہ السلام نے محروم نہیں کرنا چاہدہ تو قریم اور قادر مطلق اللہ نے امام حسین علیہ السلام نے بیٹی عطا فرمائی جناب فاطمہ صلی اللہ علیہہ امام حسین علیہ السلام نے بیٹا عطا فرمایا جناب زین اللہ عبدین علیہ السلام اللہ پھر اے دو سمندر ملائے تو یکم رجب ستونجہ حجری امام محمد باقر علیہ السلام ہم دنیا آتا ہے تشریف ٹھیک سا کرتا ہے ہو گیا سوچ دی رہے کہ میں تھوڑے وقت کتنا کوئی تو انداز نہیں وہ امامیں جنان دو انفرادی شرف حاصل ہیں ایک تہیہ حاصل ہے وہ امامیں جنان دا بابا بھی امامیں جنان دا دادا بھی امامیں جنان دا نانا بھی امامیں جنان دا بیٹا بھی امامیں جنان دا پوترا بھی امامیں نسلج قیامت تک امامت ہے سمجھا رہی جی ایک صرف ہو رہے جی جناب پاک رسول حضور نے جناب جابر ابن عبداللہ انسارید ذریعے انہان سلام بھیجیاں سلام بھیجیاں کہیں تو تک یہ رہی جنہیں گئے نا سلام بھیج جانا لی شخصیت تو وہ کوئی کون ہے اولین سلام بھیج رسالت مابتے آخرین سلام بھیج رسالت مابتے انبیاء سلام بھیج رسالت مابتے مرسلین سلام بھیج رسالت مابتے ملیکہ مقربین سلام بھیج رسالت مابتے متقین سلام بھیج رسالت مابتے محسنین سلام بھیج رسالت مابتے مسلمین سلام بھیج رسالت مابتے اوہم علیکم قربین سلام بھیج دے رسالت محبتے عالمین سلام بھیج دے رسالت محبتے حاد مغرین رب العالمین سلام بھیج دے رسالت محبتے رسالت محبت سلام بھیج رہے ساڑے پنجوے امام جابر عام بندہ نہیں میں مسائب نہیں پڑھنا یکم رجب نشبتنا تو میں اتنی گل آکھ کے میں اجازت پچھانا میری حاضری ہو گئی اور اوہ بزرگنج دعا مل گئی اگر آئیدہ دن نہ ہوں دا تو میں تو انہوں دست نہ آئی کہ اللہ نے سانو کیسے کیسے صاحبان علم ساڑے مذہب انہوں عطا فرمائے جی بالکل جی اللہ درجات بلد کرے جناب امیر علماء دی بھی اور پھر جناب مولانا قازم علی نشفی صاحب دی جناب عیسیٰ علیہ سواب دی مجلس صحیح تھا ہی میں مقاعدہ پہ دھیران کر رہے تھا جابر ابن عبداللہ انہ ساری عام بندہ نہیں پاک رسول حضور جناب علی علی علیہ السلام جناب حسین علیہ السلام جناب حسین علیہ السلام جناب زین العبدین علیہ السلام امام محمد باکر علیہ السلام انا چھیاں ما سومہ دے قدمانو بوسا دے مندہ شرف حاصل جابر ابن عبداللہ پاک رسول دے کول بیٹھیاں ایک دن فرمایا جابر تیری زندگی لمحی ہے تے میرے پنجویں محمد باکر علیہ السلام دے زیارت تو مشرف ہونا جنے لے ملاقات ہوئی نہ تے پیشانی تے بوسا دے کے آنکھیں سید المرسلین سلام دے دے یکم رجب ستھونجہ حجری امام علیہ السلام دنیا تے تشیف لے آئے پنجویں امام مولا تیل سال دے تقریباً ہو گئے پنجویں امام نورانی چہرہ وجاہت جلالت عظمت شرافت سیادت صداقت طہارت عفت عصمت نجیب و طرفین جابر ہو گیا بڑا محفر دھیر ساری جابر نے خوشبوئے امامت محسوس کی تھی تے تقریباً تین سال دے امام دے ویک کیا دے دی انتا سیدی و مولائی محمد ابن علیہ الباکر دی میرے آقا و مولا پنجویں امام محمد باکر علیہ السلام تُساہو فرمد نام آقا جی پہلے قدم بتاؤ میں بہت سا دیمان جی او سے لے ہندے کیمرے تے موڑا آئے بندی تصویر بھئی ترائی سال دے ساڑے امام تے بڑڑا صحابی پیر پہ چمدہ ہندہ موڑا بندی تصویر موڑ کے ڈی سونی ہندی تصویر ماشاءاللہ بھو سے دیکھے نا آدھے دی جارے تبیر جارے رسالہ جارے حیداری جی میرے مانے ہیں نا چابر ایتھائی ویچھے تقسیم کرنے نے اہم مین میں دو منٹ رہا ہے اور پڑھنا جی مین پڑھا ہندیوز موڑ تقسیم کرے ہیں ایک پیری پاس سے کر لو خدا اور رسول دواستہ ایک پیری پاس سے کر لو میری گال نتیجے دھپا چیخلو تو ساؤنا ویکھن لگ بھائی ٹھیک کی تا بلکل میں نے گالی یاد نہیں ریکڑیں موڑتے بدیا سا جابر بزرگ بڑے ضعیف ہو گئے یہ بات تین تین سال دے امام جابر آدھا جی توانڈی ایک میرے کو امانت ہے توانڈی میرے پنجمے امام فرمین دے میں پتا ہے میں جاندہ میں جاندہ اجدہ جو پر اجازت دےوں میں امانت پہنچا لوں فرمین دے اجازت ہے اجدہ تھوڑ جی پیشانی بتاؤ امام نے پیشانی بتائی جابر نے اجتے بوسا دیتا مرانی پیشانی تے بوسا دیتا دیکھے اجدہ سید المرسلین حضور سلام دے دے ہیں جناب نے سونا سلام دا جواب دیتا ساڑے اس کم سن امام نے پہلے سارے اکو الحمدللہ اور اچھا اکو الحمدللہ پھر اکو شکرا للہ اے حمد و شکر دا تکی کیوں کرائے اللہ سن کی ہو جائے امام وطا فرمائے شکر اصا کی ہو جائے امام دے دروازے تے بیٹھے ہیں پنجوے امام تقریبا تین سال دا سن بڑھلے جابر دروازے تے بیٹھے ہیں کیا فاس بات ہے یا جابر جابر تجھے کیسی زندگی اچھی لگتی ہے بس طرح قبول کرے ہیں کیسی زندگی اچھی لگتی ہے میں تو نہیں کہتا سن ہی نہیں تین سال دے تقریبا امام بڑھلے جابر کو لونجرہ چھیاں ماسومہ دے قدمہ دے بوسا لیندہ شرف رکھتا پہلے بھی چوپر دے اسمت تھوڑے سینج بہت بڑے اے سنسو تو مڑھور واد ویسی لیکن امامات اس تو بھی بلند ہے کیا فاس بات ہے یا جابر جابر تجھے کیسی زندگی اچھی لگتی ہے جابر قدمہ تجھے کیا دے جی توڑے قدمہ دی قسم میں غربت نو امیری تے ترجی دینا میں بیماری نو صحت تے ترجی دینا میں موت نو زندگی تے ترجی دینا ہونہ کو کبھلے والا پاڑ جابر کیا کیا جی سائیں ہوتاں بیکنا ہے جابر کیا کیا میں کھول ہے نا توڑے کو بپاہ جابر کیا کیا جابر کیا جی میں غربت نو امیری تے ترجی دینا میں بیماری نو صحت تے ترجی دینا میں موت نو زندگی تے ترجی دینا اور میں توڑے سامنے پڑے آت توڑے چہرے کھلے توڑے زینے جابر دی بڑی عصمت آگئی لیکن او دائی جواب سن کے امام علیہ السلام دے چہرے تھے کوئی تبدیلی نہیں آئی شاید شاید بلکہ شاید دوی ہزاروہ شاہ جابر تزین ہے جوسیبی مہین آقصہ دی امام خوش سو سن دعا دے سن دعا دے سن مربا آقصہ ماشاءاللہ آقصہ جابر سمجھ گیا مولا اگو کوئی ردی عمل پیش نہیں کیتا اس لئے جابر آنکھے آج مولا میں جنہا کچھ میرا عمل آئی یا جنہا کچھ میرا آنکھے ہیں وہ میں آنکھ دیتا ہے کیفہ اسمہ آتا یا سیدی و مولا آئی ہونے اس وقت تو تو شکر کرائے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے امام عطا فرمائے جابر آنکھے مولا آپ کو کیسی زندگی اچھی لگتی ہے توانا کیسی ہاتھ نہ پہ آئی ہے ہاتھ نہ پہ آئی ہے توانوں کیری زندگی پسند ہے صدق جامعہ امام فرمائے جابر سنو ساڑی اپنی ترجی ہی کوئی نہ ساڑی ترجی ہے اللہ دی رضا ساڑی ترجی کیا ہے اللہ دی رضا او غربت دیوے تاں خوشان امیری دیوے تاں خوشان سیعت دیوے تاں خوشان بیماری دیوے تاں خوشان گھر بیٹھے رما تاں خوشان قیدہ جوائے تاں خوشان زندانہ جوائے تاں خوشان دنیا ترکھے تاں خوش شاں اور اپنے کول جنت جب اللہ لے تو جب میں آپ نے فرد ادا کر لیا یہ کہ میرے جب ولادت دن ہے اس وقت میرے دل دوکھ پڑھا نوستے نہیں ہے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے جناب یمیر علماء دے اور پھر درجات بلند کرے مولانا قازم انسو نجفی دے التماس دعا خدا فجمہ سر